اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لیٹس اپ ڈیٹ ویڈیو اس کے نہیں دیکھے تو جلی سے جاؤ چیک آؤٹ کرو کمیونیٹی پوسٹو وہاں مل جائے گا تو جلس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جہاں لی آتی ہے اور یہاں مووی ہوتا ہے یعنیان اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے رہنے کے لیے تو یہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے ساتھ میں لنجھ کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ یعنیان کے دل میں فیصل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ کیوں کچھ بولے گی یہاں پہ وہ بیٹھتی ہے اور یہاں پہ کہتی ہے آہ یور سو سویٹ اور اس کے دماغ میں کرفات ہی چل جاتا ہے جو کہ اسے دکھانا تھا مو کے اگس تو بولتی ہے ایکچلی میں شین کے گھر گئی تھی تو مجھے یہ پریسلیٹ ملا اور مجھے جہاں تک یاد ہے یہ پریسلیٹ تمہارا ہے تب ہی یہاں پہ یعنیان اسے چھیننے لگتی ہے اور یہ ساری چیزیں مو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بریسلیٹ کیلئے کس طریقے سے پاگل ہے کیونکہ وہ بریسلیٹ شین نہیں گفت دیا ہوتا یہاں پہ کہتا ہے کہ یوں وہ اسے بہت گس کے غصہ کرتا ہے اندین کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اس کے ساتھ ہو میں سمجھ رہا تھا کہ جو ہو چکا اسے تم بھول چکی ہو لیکن نہیں میرے شرافت کا تو تم نے بہت ہی اچھے سے فائدہ اٹھا لیا ہے میس یعنیان یہاں پہ یعنیان بولتی ہے ہاں وہ میرا پہلا لف ہے اور میرے پیار کو تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے میں جو دلاؤں گا میں وہ کروں گے اس کے ساتھ وہ میرا لف ہے کہ یہ چیز تمہیں سننا تھا نا تو سنو اور ہاں وہ اس کا ہر ایک گفت کو میں بہت 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 زیادہ سنبھال کے رکھوں گے تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے یہاں پہ تو فرین لی کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے کیونکہ جس مقصد سے وہ آئی تھی وہ مقصد میں تو وہ آگ لگا دی ہوتی ہے اور اس کا کام بھی بن جاتا ہے یہاں پہ کہتی ہے میں تو اشین کے بیچ آنے کی کوشش مت کرنا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں مو کافی گصہ کرتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد تب ہی بہاں پہ لی بولتی ہے ایسے مت کرو تمہیں تو پتا ہے نا کی آج کل کی لڑکیاں کا تھوڑا سا دیماغ چڑھاو رہتا ہے اور فرس لب تو فرس لب ہوتا نا اس کو بولنا اتنا آسان نہیں ہے تو تھوڑا تمہیں اسے وقت دینا ہوگا تھوڑا سے ٹائم دینا ہوگا خود میں ڈھالنے کیلئے یہاں پہ پھر وہ الٹا ہی بول دیتی ہے مو کو جس کے وجہ سے مو اور یان یان سے گصہ کریں یہاں پہ وہ سچ میں اتنا ایریٹیٹ ہو چکا تھا یان یان سے دل تو کر رہا تھا اس کو کہ وہ اسے کیا کر دے کی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کا ساتھ ہے لیکن وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ ہے اس کے دماغ میں یہ چیز چلتا ہے تب ہی یہاں پہ وہ اپنا ٹی پی رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے شین کے بارے میں کیونکہ فرین یان یان شین کو بہت پسند کر دی تھی شروع سے اب بیچ میں یہ آ جاتا وہ الگ بات ہے کہ مو بیچ میں انٹرفیر کر دیا ہے وہاں پہ اسے ڈر بھی تھا کہیں شین کو مو کچھ کرنا دے کیونکہ اس کے وجہ سے اس نے بہت اسے ہرٹ کیا جس وجہ سے وہ بیچارے بروائٹ بھی جا چکا ہے تب ہی یہ سب چیز سوچ ہی رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس کال آ جاتا ہے دن وہ کال ریسیف کرتی ہے جہاں اس کو بولا جاتا ہے کہ کیا میری بات میں سیان یان سے ہو رہی ہے تو یہاں پہ وہ بولتی ہی ایس میں ہوں پسند آیا تو ایک بار آپ ہو سکے تو میٹنگ کلیں جس کی وجہ سے گینگین کافی خوش ہو جاتے کیونکہ اسے ایک ڈیزائنر بڑھنا ہے تھا اور اس کا جو ڈریس تھا وہ سیلیکٹ بھی ہو چکا ہے بہت بڑے گروپ میں اس وجہ سے وہ چاری تھی کہ اتنی خوش تھی کہ چلو ایٹلیسٹ اس کا مو سے تو تھوڑا دوریاں بڑھ جائے گا تب ہی یہاں پہ وہ آ جاتی ہے جہاں مو سے بلائے جاتا لیکن وہاں پہ اس کی فرین یو یو آ جاتے اس کو ہٹا دی ہے یہاں پہ کہتے ہے تم یو یو belongings یہاں کیا کر رہی ہو یہاں پہ بولتی ہے تم یہاں کیا کر رہی رہی تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے آپ یعنم یہاں پہ کہتی ہے میں تم سے اس راج سے مل بھی نہیں پہ کیا تم ٹھیک ہو نا아 کہتی ہے سنو میری بات اس وقت یہ سب چیز بات کرنے کا نہیں ہے تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے پر یہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ جو میں نے ڈریس میل کیا تھا وہ سیلیکشن ہو گیا اس وجہ سے مجھے یہاں بلائے گیا تھا تو بس میں اسی کے بارے بات کر رہی تھی لیکن یہاں پہ یو یو بولتی ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے یہاں کیا چل رہا ہے یہاں سب لوگ تمہارے جان کے دشمن پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کہتی ہے ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم یو یو کہتی ہے ہاں میں صحیح کہہ رہی ہو یہ سب پلاننگ ہے تمہیں ماننے کا اور سنو یہاں شین کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تمہارے فیانسے جس کو تم لائک کرتی تھی یہاں پہ کہتی ہے کیا شین اپروائٹ سے کبھی یہاں آیا کہتی ہے آ بھی گیا اور اس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بھی نہیں اسی فنکشن میں تو تمہیں یہاں سے دور ہو جانا اچھا کہ اگر دیکھ لیا کسی نے تو تمہیں پتا ہے نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ بیچاری کافی یانیاں ڈر جاتی ہے جو کہ اس کی بیس فرن نے آج اس کی ہیلپ کی فرن جبکہ اس کے موم ڈائٹ کی دیتی بھی ہو گئی تو اس کے بعد بھی چلو کوئی تو بیس فرن کام آئی یانیاں کہ یہاں پہ وہ بولتی ہے تمہیں جانا چاہیے جلدی جو اس سے پہلے ہی کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھ لیا اتنا کہتے ہی وہاں فرن دیکھتی ہے کہ شین آ رہا ہے جہاں شین دیکھ لیتا ہے کہ یانیاں وہاں آئی بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ فرن شین بھی جو ہے اس کو بہت پسند کرتا تھا یہاں پہ کہتی ہے میں بھی میں بھی تمہیں بہت ٹائمز کے بعد دیکھ رہی ہوں جب فرن اسکول میں اس نے لولیٹر دیا تھا اس کے بعد تو وہ ایبرو ایڈ چلا گیا تھا کچھ بننے کے لیے اس نے کہا تھا وہ وہاں سے آئے گا تو وہ اس سے شادی کرے گا اور تمہیں اس کا ویٹ کرنا ہوگا لیکن مو تو فرن ایسا ہونے نہیں دے گا یہاں پہ وہ بولتا ہے تو تم کیسے ہو یہاں پہ کہتی ہے میں اچھی ہوں بہت ساری ویشز میری طرف سے تمہاری انگیجمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کہتا ہے تینکیو وہ انگیجمنٹ شین کے اگینسٹ ہو رہا تھا شین نہیں چاہ رہا تھا انگیجمنٹ کرنا ہے لیکن اپنے فیاملی کے وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا یہاں پہ وہ بولتی ہے چلو آج تمہارا ہیپی ڈے ہے تو بس خوش رہو جو چیز ہو چکا ہے اس کے بارے میں مل سوچو یہاں پہ وہ اس کو موٹیویشن کو کرتی ہے شین کہتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں میں تمہیں دیکھے کتنا خوش ہوں ویسے میں اپنی فیانسے سے تمہیں ملاتا ہوں یہاں پہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں ضرور میں ملوں گی اس سے یہاں پہ کہتا ہے اگر تم میری انگیجمنٹ تک رکھ سکتی ہو تو رک جانا مجھے اچھا لگے گا اس بہانے میں تم سے کچھ ٹائم تک مل پاؤں گا یہاں پہ وہ بھی یہ سن کے چپ ہو جاتی ہے اور اسے شین حق کر لیتا ہے جیسے وہ اسے حق کرتا ہے وہاں پہ ڈیویل پرکٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو تم پھر سے تم اس کے ساتھ ہو اور یہاں پہ لی بھی ہوتی ہے مو کے ساتھ اب یہاں پہ شین ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور یانیان بھی یہاں پہ بولتی ہے لیت تھوڑا سا بھی تمہیں شرم نہیں ہے کہ تمہارا فیان سے ہے اس کے بعد بھی تم اپنے پاسٹ والے لورک سے مل رہی ہو وہ بھی اس کے اتنا بولتی ہے فرنڈ وہ چپ ہو جاتی ہے تب ہی وہ جاتا ہے اور بہت زیادہ روڈ بھی کرنے لگتا ہے سبھی کے سامنے یانیان کو یہاں پہ اس کو ہانت گھسجتا ہے اور کہتا ہے تم چلو گھر تب ہی یہاں پہ آ جاتی ہے اس کی فیان سے اور کہا تھی اسکیوز می سوری آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میری انگیجمنٹ ہو رہی ہے شین سے اور ہم دونوں کی آج انگیجمنٹ ہے یہاں پہ یانیان کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اسے تو بس میں نے انوائٹ کیا تھا جس وجہ سے آگئی اتنا کہا کہ وہاں پہ کام ڈان کرواتی ہے اور شین کو لے کے وہاں پہ اس کی فیان سے وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پہ کہتا ہے تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں تم چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہے تم گھر چلو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کہتی ہے کیا بتاؤگے کیا کروگے میری ساتھ جو کرنا تھا تم نے کر دیا اب ایسا کچھ بھی نہیں بچا ہے یہاں پہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے یانیان سدھر جاؤ تم یہاں پہ کہتی ہے تمہارا جو گول تھا وہ تحچیب ہو گیا دیکھو اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تم یہی چاہتے تھے نا تم یہی تو چاہتے تھے کہ میں اکیلی رہ جاؤں اور میں اکیلی ہوں کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے میری بات اسی کے ساتھ یہ اپسوٹ انڈو